بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بنائیں گے جی آلو پالک کی سبزی دیسی یعنی پنجابی سٹائل سے دیسی طریقے سے آپ آلو پالک کی سبزی کس طرح گھرمے آسانے کے ساتھ بنا سکتے ہیں جو لوگ دہاتوں میں یعنی گاؤں میں رہتے ہیں ان کے جو کھیتوں کی پالک ہوتی ہے اس کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے بلکل پرفیکٹ ذائقہ ہوتا ہے لیکن جو سٹیز میں رہتے ہیں ان کا وہ ٹیسٹ تو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اگر اچھے طریقے سے پکائی جائے تو بلکل ویسا ہی ٹیسٹ آ سکتا ہے ایک اور ضروری بات بتا دوں کہ پنجابی یعنی دیسی سٹائل میں آلو پالک کی سبزی بنانے کے لیے اس میں زیادہ مسالہ جات ایڈ نہیں ہوں گے میں نے سمپلی ڈیڑھ کلو پالک لے کے اس کو باریک کٹنگ کر کے اس کو واش کر کے اچھے سے رکھ لیا ہے اور ایک کلو آلو لیے ہیں میں نے ان کو بھی کٹ کر کے رکھ لیا ہے واش کر کے اور تھوڑے سے مسالہ جات اس میں ایڈ ہوں گے سب سے پہلے پالک کو لیڈہ سے بوائل کریں گے لیڈہ سے بوائل کر کے اگر پکائیں گے پالک کو تو بہت اچھی بنیں گی کچھ لوگوں کی یہی عادت ہوتی ہے کہ وہ مسالہ بون کے اس کے اندر آلو تھوڑے سے پرائی کر کے اس کے اندر ایسے کچھی پالک ڈال دیتے ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ ویسا نہیں آتا جس طرح بہت اچھی ہنڈیا کا ذائقہ ہوتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ پہلے پالک کو لیڈہ سے بوائل کر لیں اگر پالک کو لیڈہ سے پہلے سے بوائل کر لیں گے تو پھر آپ کی جو آلو پالک کا سالہ بہت اچھا اور بہت مزے کا بنیں گا کچھ لوگ تو پالک کو پریشر ککر میں بوائل کرتے ہیں لیکن میں ابھی ایک سمپل دیشکے میں اس کو بوائل کروں گی اور ٹائم بھی بتاتا ہوں کہ دس سے پندرہ منٹ میں اچھے طریقے سے ہماری جو پالک ہے وہ گل جائے گی یعنی بوائل ہو جائے گی اور پالک کو پہلے بوائل کرنے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ کی جو ہنڈیا آلو پالک کا سالہ ہوں بہت جلدی تیار ہو جائے گا اگر آپ اسی کے اندر اس کو بھونیں گے ہنڈیا کے اندر تو پھر اس کا ایک توٹ ٹیسٹ بھی پرپیکٹ نہیں آئے گا دوسرا اس کو پکنے میں بہت دیر لگ جائے گی دیج کے میں پانی اٹ کر کے اس میں ساری پالک کو میں نے ڈال دیا ہے اب یہ جائے گی فلیم کے اوپر آگ کے اوپر اب اس کو چولے کے اوپر چڑھا دیا ہے اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو بوائل کریں گے جتنی دیر میں ہماری پالک بوائل ہوتی ہے اتنی دیر میں ہم مسالہ تیار کریں گے دوسرے چولے کے اوپر تو مسالہ تیار کرنے کے لیے میں نے تین سے چار بڑے چمچ لیے ہیں کوکنگ آئل کے کوکنگ آئل کے علاوہ آپ گھی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر میں ڈالوں گی جو لیسن، ادرک اور ہری مرچ کا پیسٹ تھا وہ ڈالوں گی دو کھانے کے چمچ ان کو اتنا باریک پیسا ہے کہ تقریباً دو کھانے کے چمچ وہ ہو گئے ہیں اس کا بڑا اچھے طریقے سے مسالہ تیار کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے جتنا اچھا آپ کا پرفیکٹ مسالہ تیار ہوگا اتنی اچھی آپ کی مزے کی ہنڈیا تیار ہوگی تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے مسالے کو اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے درمیانی آنچ پر اس کو اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے فرائی کرتے ہوئے ایک چیز کا خیار رکھنا ہے کہ اس کا جو کچھا پان ہے وہ اچھے طریقے سے ختم ہو جائے کیونکہ سارا جو ہنڈیا کا ٹیسٹ ہے وہ اسی مسالے کی وجہ سے آئے گا تو آپ نے اس مسالے کو اچھے سے فرائی کرنا ہے میں نے مسالہ فرائی کرتے ہوئے پہلے ہی اس میں ایک سے ڈیڑ چمچ نمک ایٹ کر دیا تھا اس کے بعد دوسرے مسالے ایٹ کریں گے لیکن دوسری جانب یہ دیکھیں کہ ہماری جو دس منٹ میں ہماری جو پالک ہے وہ بھی اچھے طریقے سے ابھی وائل ہو رہی ہے لیکن ابھی بھی اس میں تھوڑی سی کسر باقی ہے اس کو پانچ سے سات منٹ ایک چمچ حلدی اور ایک سے ڈیڑ چمچ سرخ میرج نمک پہلے ہی ایٹ کر لیا تھا تو نمک آپ ایٹ نہیں کروں گی تو یہ تینوں چیزیں اس میں ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے اس کو اب اس وقت تک فرائی کرنا ہے کہ اس کے اندر سے جو اس کے فرائی ہونے کی خوشبو ہے وہ آنا سٹارٹ ہو جائے تو سمجھے ہمارا جو مسالہ ہے وہ بلکل پرفیکٹ تیار ہو گیا اور مسالہ تیار ہونے کی ایک اور بھی بڑی نشانی ہے کہ جب اس کا گی تھوڑا سا لگ ہو جائے گا تو سمجھے آپ کا مسالہ بلکل پرفیکٹ تیار ہے مسلسل چمچ حلاتے رہنا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو آپ کی جو ہنڈیا وہ نیچے سے جلنا سٹارٹ ہو جائے گی اور مچیں کے جلنے کی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے گی تو آپ نے اس کو جلانا نہیں ہے اس کو اچھے طریقے سے چمچ حلاتے رہنا ہے اب اس کے اندر جائیں گے جی آلو آلو آیڈ کریں گی میں اس کے اندر آلو آیڈ کرنے کے بعد ان کو اچھے طریقے سے فرائے کروں گی پالک سے پہلے آلو آیڈ کر لینے ہیں آلو ڈالنے کے بعد ان کو اچھے طریقے سے ان کی بھونائی کرنے ہیں جب یہ تھوڑے سے گل جائیں گے بھون جائیں گے تو اس کے بعد اس میں پالک آیڈ کریں گے اگر آپ اس طریقے سے آلو پالک کی سبزی بنائیں گے تو اس میں زیادہ مسالہ جات بھی میں نے آپ کے سامنے ایڈننگ کی یہ بلکل تھوڑی سمسالہ جاتا ہے لیکن اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہوتا ہے اور بہت اچھی یہ سبزی بنتی ہے آلو پالک کی اس طریقے سے اگر آپ بنائیں گے تو آپ کی بھی بہت اچھی اور بہت مزے کی بنے گی مسالہ ہمارا اچھے سے فرائی ہو گیا تھا اس کے اندر سے جو گھی ہے وہ تھوڑا سا علاق ہو گیا تھا تو اس کے اندر میں نے اب آلو ایڈ کرنے ہیں آلو ایڈ کرنے کے بعد ان کو اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے کیونکہ اب مین پروسیجر سٹارٹ ہو چکا ہے ہنڈیا کا تو اس کو آلو کی بنائی بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے آنچ درمیانی رکھنی ہے درمیانی آنچ میں اچھے طریقے سے ان کو فرائی کرنا ہے پانچ سے سات منٹ لگیں گے ان کے فرائی ہونے میں لیکن آپ کی جو ہنڈیا ہے وہ بلکل پرفیکٹر بہت مزے کی تیار ہوگی آلو پالک کی سبزی ویسے بھی بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے اگر آپ اس طریقے سے پکائیں گے تو بہت اچھی بنیں گی ادروائز اگر اس سٹیج پہ آپ کچھی پالک اس کے اندر ایڈ کریں گے تو وہ اس کا ٹیسٹ بھی بلکل نہیں صحیح ہوگا اور اس کا سارا کلر آلو کے اوپر آ جائے گا لیکن وائل کر کے ڈالیں تو بہت مزے کی اور بلکل پرفیکٹر ہماری آلو پالک کی سبزی تیار ہو جائے گی اس کی سب سے اچھی بات ہے اس سبزی کی آلو پالک کی یہ ہے کہ یہ جو ہیلڈی لوگ ہوتے ہیں ان کو بلکل فٹ رکھتی ہے یعنی سمارٹ رکھتی ہے اور جو سمارٹ لوگ ہیں ان کو ہیلڈی یعنی موٹا نہیں ہونے دیتی تو مجھے اس کی یہ خاصیت بہت اچھی لگتی ہے پانچ سے سات منٹے ان آلووں کو فرائی کرنے ہیں اور دیکھیں کہ یہ جو مسالہ اس کے اندر جو گھی ہے وہ لگ ہونا سٹارٹ ہو گیا تو ہمارے جو آلو ہیں بہت اچھے طریقے سے فرائی ہو رہے ہیں دوسری جانب ہے الحمدللہ ہماری جو پالک ہے وہ بھی بہت اچھے طریقے سے بوائل ہو گئی یا دیکھیں اس کا کتنا پیارہ اور کتنا خوبصورت کلر آیا اس کو بوائل کرتے ہوئے تو ہمارا جو مسالہ ہے جو آلو والی گریوی ہے وہ بلکل تیار ہے تو اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہماری جو پالک ہے اس کو اچھے طریقے سے سٹین کر لینا ہے اور سٹین کر کے یعنی چھان کے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے آلو کو مسلسل حلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے سے لگے نہ تو ہم میں پالک کو سٹین کروں گی پالک کو چھانوں گی ایک سٹینر میں تو سٹین کرنے کے بعد فوراں اس کے اندر ایڈ کروں گی سالن کے اندر اس کا پانی نکالنے تو زیادہ بیٹر ہوتا ہے پانی نکالنے کے بعد اس کو ایڈ کریں گے سالن میں یعنی آلو میں تو یہ میں ایڈ کر رہی ہوں اس کو پالو کے اندر انڈیا کے اندر اس کو ایڈ کر کے اس کو ڈالنے کے بعد اچھے طریقے سے ان کو مکس کرنا ہے اس کو مسلسل تھوڑی دیر کلیے چمچہ حلاتے رہیں جتنی زیادہ اچھے طریقے سے آپ اس کی بنائی کریں گے آپ کا جو علو پالک کا سالنا وہ بیسٹ بنے گا پالک ساری ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد درمیانی آنچ پر اس کو پکانا ہے درمیانی آنچ پہ اگر آپ چمچہ ہلاتے ہوئے اس کو مکس کریں گے تو یہ بہت اچھے طریقے سے تیار ہو جائے گی اس سبزی میں بہت زیادہ غزائیت بھی ہے اور اس کی اپنی ایک افادیت بھی ہے جتنی زیادہ آپ گلینری اپنے کھانے میں یوز کر سکتے ہیں کریں اسے آپ کی ہیلتھ بہت اچھی رہے گی یہ دیکھیں آپ میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے ساری سبزی کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد چار سے پانچ منٹ کے لیے ان کو اچھے طریقے سے فرائی کرنے یعنی اس کی بھنائی کرنی ہے جتنا زیادہ یہ اچھے طریقے سے فرائی ہوگی تو آپ کی جو سالن کا ٹیسٹ ہے وہ بہت مزے کا بہت اچھا ہوگا دیکھیں ساری سبزی کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اور مکس کرنے کے بعد مسلسل اس کو حلاتے جانا ہے چمچ کو تاکہ یہ بڑے اچھے طریقے سے سارے مسالی اگجان ہو جائیں مکس کرنے کے بعد چار سے پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کتنی خوبصورت اس میں کلر آیا ہے اس کا کلر بلکل بھی آلوں کے اوپر نہیں چڑھا کیونکہ اس کو پہلے میں نے بوائل کر لیا تھا بوائل کرنے کا یہی فائدہ ہے کہ اس کا جو کلر ہے وہ خراب نہیں ہوتا اگر آپ اس کے اندر پکائیں گے اس کو پالک کو کچھا تو اس کا کلر بھی آلوں کے اوپر آجے گا اور اس کا کلر تھوڑا سا ڈاک ہو جائے گا اب اس کو وقفے وقفے سے آپ نے حلاتے رہنا ہے اور دیکھیں ہماری کتنی خوبصورت سبزی بلکل تیار ہونے پہ آگئی ہے اچھے طریقے سے ان کو مکس کیا ہے اب چار سے پانچ منٹ ہو گئے اس کو فرائی ہوتے ہوئے لیکن ابھی اس کو مسلسل اور زیادہ فرائی کرنا ہے تاکہ ہمارے جو آلو ہیں وہ اچھے تھی کسے گل جائیں اور پالک میں جو کچھا پانے وہ بھی ختم ہو جائے جب تک آلو گل جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ جو آئل ہے وہ الگ ہونا سٹارٹ ہو گیا تو جب آئل اس کا الگ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو سمجھیں ہماری سبزی آلو پالک کی بلکل پرفیکٹ تیار ہو چکی ہے آٹھ سے دس منٹ اس کو فرائی کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کا جو آئل ہے وہ الگ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے یعنی اب یہ پکنے کے بلکل قریب ہے لیکن اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لئے دم کے اوپر بھی ضرور رکھنا ہے دم دینے کے بعد دس سے پندرہ منٹ ویٹ کریں گے تو ہمارے جو آلو ہیں وہ بلکل اچھے طریقے سے گل جائیں گے اور ہماری جو پالک ہے وہ بھی بلکل پرفیکٹ گل جائے گے اور ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی بہت مزے کا ہو جائے گا دس سے پندرہ منٹ کے لئے اس کو دم پر لگاتے ہیں تو دس سے پندرہ منٹ کے لئے میں نے لیڈ اس کے اوپر لگا دی ہے تو دس سے پندرہ منٹ کے بعد ہماری بلکل پرفیکٹ جو ہنڈیا ہے جو آلو پالک کا سالنہ وہ تیار ہو جائے گا دیکھیں جی ہماری دس سے پندرہ منٹ میں ہنڈیا جو ہے آلو پالک کا سالن ماشاءاللہ سے بلکل پرفیکٹ تیار ہو گیا ہے تو آپ اس کو ڈی شاؤٹ کریں گے ڈی شاؤٹ کرنے کے بعد میں آپ کو یہ ساری ریسپی یہ سارا طریقہ پنجابی میں بھی بتا دوں گی کیونکہ کچھ لوگوں نے فرماش کیا ہے کہ پنجابی فوڈ اینڈ ٹریول میں جو ریسپیز ہوتی ہیں وہ پنجابی میں بھی بتایا کریں چلو ان میں پنجابی چھ سالن بناتا طریقہ دا سب تو پہلا میں ڈیڑھ کلو پالک لئی سی انہوں بارے ہی کٹنگ کر لیا سی بارے ہی کٹنگ کر کے اچھے طریقے رہا انہوں واش کر لیا سی تے الگ سالن بناتا پہلا لئی انہوں الگ تو دس تو پندرہ منٹے چھے وائل کر لیا سی ڈیڑھ کلو پالک لئی سی تے ان دے وقت میں ایک کلو آلو ایڈ کیتے نہیں دے بارے ہی کٹنگ کر کے اچھے طریقے رہا واش کر کے لیا سی لیکن جدو پالک بوائل ہو رہی سی تے دوسری جانب میں مسالہ فرائی کیتا سی مسالہ فرائی کرنے وز تے ادرک لیسن تے ہر یا میرچان نو بریک پیس کے انہوں آئل دے بیچے ایڈ کیتا سی تے پائن تو سات منٹے چھے مسالہ میرا تیار ہو گیا سی تے ان دے بیچے پھر میں آلو ایڈ کیتا پالک ایڈ کرنے تو بعد دس دو پندرہ منٹ تک اچھے طریقے رہا انہوں فرائی کیتا سی فرائی کرنے تو بعد جدو آئل الگ ہونا سٹارٹ ہو گیا سی تے پھر انہوں دس دو پندرہ منٹ با سی میں دم تے رہ دیتا سی دس دو پندرہ منٹے چھے دم دے انتو بعد بلکل پرفیکٹ ما شاہ اللہ ساڑھا سالن تیار ہو گیا سی آلو پالک دا سالن تے انہوں ڈیش اوٹ کرنے دیش اوٹ کرنے تو بعد انہوں سرف کرنے تس سادھی روٹین آل بھی کر سکتے ہو تے پراتھی دین آل بھی کر سکتے ہو انہوں تیسٹ بہت اچھا آلو پالک دا تیسٹ آئے دیا کیونکہ انہوں اچھے طریقے نال اسی پنجابی سٹائلیج بنائے دیش اوٹ کرنے تو بعد ایوے کو ساڑھا سالن بلکل پرفیکٹ تیار ہو گیا بڑا مزیدہ سالن بنائے سی کیونکہ انہوں تیسٹ بلکل دیسی طریقے نال آئے گا کیونکہ انہوں نے زیادہ مسالہ جات یوز نہیں کیتے تھے انہوں سیمپل طریقے نال بنایا ہے دیش اوٹ کرنے تو بعد جدو انہوں ٹیسٹ کیتا تھے انہوں تیسٹ بہت اچھا آیا سی ساڑھے آلو پالک دونوں چیزیں بہت اچھے طریقے نال کر لگیں گا ایک اور مین ٹیپ تو اڈنل شیئر کر دیا میں انہوں کوکنگ آئل دے بیچ بکایا سی جیتو اسی کوکنگ آئل نہیں یوز کرنا چاہتے جیتو اسی دیسی گھی یوز کردے ہو انہوں نے بیچ ایڈ کردے ہو ان دی خاصیت تھی انتظائقہ بہت اچھا آئے گا جدو بیز آلو پالک دی سبزی بناو اپنا فیڈبیک ضرور دے آجے تینالے سانو دوامنج یاد رکھے آجے اللہ حافظ سانو دوامنج یاد رکھے آجے